بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو منصر بلاغ میں آپ سب کو خوش شامدیت کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ میان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چکن سٹیم روست کی ریسپی جو کہ بہت سے لوگوں کی موسٹ فیورٹ ہوتی ہے اور اس کو گھر پہ ہم کس طرح آسان طریقے سے اور گھر میں موجود چیزوں سے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ تین کیجی ہمارے پاس چکن ہے جس کو ہم نے پہلے سے دھوک کے صاف کر کے رکھ لیا ہے تو اس کے جو بڑے پیس ہم نے کروائے ہیں ان کو ہم چھوری کی مطلب سے ان پر کٹ لگا لیں گے تاکہ ہماری میرینیشن اچھے طریقے سے ہو سکے اور میرینیشن کے لئے جو مسالے ہمیں چاہیے ان میں شامل ہے سرخ مرچ پاورڈر دو ٹی سپون ہے سفیز زیرہ پاورڈر دو ٹی سپون ہے حلدی آدھا ٹی سپون ہے اور گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہے حلد اور نمک ہمارے پاس ہے ڈیٹھ ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون ہم ون فورٹ ٹی سپون ہم نے شامل کرنا ہے جیلو کلر اور جیلو فوٹ کلر سے ہمارے چکن کا کلر بہت اچھا آ جائے گا دیکھنے میں اور اس کو ہم شامل کریں گے آدھا کپ لیمون کا جوس ہم نے لیا ہے اور اس سارے مسالے کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اور یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں آسانی سے ایویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ نمک اور مرچ کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا استعمال تیز نہیں استعمال کیا جاتا تو میں نے اس حساب سے لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں مسالے کو اچھی طرح لیمون کے رس میں ملانے کے بعد اس کو چکن کے اوپر پھیلا دیں گے چکن کے اوپر مسالہ ملانے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل مکس کر لینا ہے کیونکہ یہ کام چمچ سے نہیں ہو سکتا اور اس کو آپ نے کسی کھلے موں کے برتن میں مکس کرنا ہے تاکہ سارے گوشت پہ ایک جیسی مسالہ پلائی ہو جائے سارے چکن پہ مسالہ اچھی طرح لگانے کے بعد آپ نے اس کو شیشے کے یا پلاسٹک کے برتن میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے گرمی کا موسم ہے باہر نہیں چھوڑ سکتے اور اس کو کم سے کم آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے میرینیشن پہ ضرور رکھنا ہے اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو اور زیادہ اچھے بات ہے برتن کو اچھے سے صاف کر کے سارے مسالہ آپ کو چکن کے اوپر ڈال دیں کچھ بھی چیز ضائع نہ ہو اس کو آپ اچھی طرح سے کور کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور اس کی سمیل دوسری چیزوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائے چکن کو بارہ گھنٹے کا میرینیشن ٹائم دیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے سٹیم تو سٹیمر ہمارے پاس تھا نہیں تو اس لئے ہم نے کڑاہی میں پانی ڈال لائے اور اس کے اوپر ایک چھانی رکھ لی ہے کیونکہ کام تو کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا تلاش کرنا پڑتا ہے جس سے ہم آسانی سے اپنا کام کو انجام دے سکیں تو جب پانی میں اُبال آ جائے تو اس کے اوپر آپ نے چکن کے پیسز رکھ دینے ہیں اور ان کو اوورلوڈ نہیں کرنا اور اتنا ان میں گیپ رکھنا ہے تاکہ گرم ہوا ان کے آر پار آسانی سے گھوم پھر سکے اور اس کو ہم دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد اس کو پلٹ کے دوسری سائٹ سے بھی دس منٹ کا ٹائم دیں گے اس کو سٹیم ہونے کے لئے اس کے بعد ہم کو ڈی فرائی کر لیں گے دونوں طرف سے گولڈن کھونے پر ہم اس کو نکال لیں گے جتی دیر میں ہم نے اس کو فرائی کیا پہلے والے بیچ کو تو دوسرا ہم نے سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ پیس ہمارا دونوں طرف سے اچھی طرح سے گولڈن ہو گیا ہے اور اس کو ہم نکال کے رکھ لیں گے سائٹ پہ اور اسی طرح جتی طرح بھی آپ کے پاس چکن ہے آپ اس کو باری باری پہلے سٹیم کر لیں اور ساتھ ہی اس کو پھر روست کر لیں لیجے جا ہمارا چکن سٹیم روست تیار ہے اس کو ہم ہری چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے اس کا کلر دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا کلر آیا اور ذائقہ میں تو یہ لا جواب ہے ہی لیکھیں یہ کتنا اندر سے جوسی اور سوفٹ ہے آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گھر پر تھوڑی سی محنت کر کے تو بزار سے کئی گناہ سستہ اور صاف ستھا چکن روزٹ ہم گھر پہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایک دفعہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ آپ سب کے رزق میں خیر و برکت اتا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ